موسیقی تو کس کس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے دیجئے گا اور میں بہت مشکور ہوں یوٹیوب فیملی کا جو مجھے پسند کر رہے ہیں میں آپ کے امید پر پورا اترتا رہوں گا جی ویڈیو اکی طرف آتے ہیں آج کی ویڈیو میں اداکرانیلی جو کہ جوہ شیخ کے چکروں میں آ چکی تھی کیونکہ یہ وہ اداکرانیلی ہوتی جن کو کامجابی کے لئے بہت سارے لوگ اپنے دھندے کے لئے استعمال کر لیتے ہیں یہی ہوا اداکرانیلی کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو میں مدیہ شاہ کا بتایا جس کا ایسا شان کا چکر تھا چلو اپنے موضوع کے طرف آتے ہیں اداکرانیلی نیلی جوہ شیخ کے چکر میں پھنس چکی تھی اور وہ اس کو ایسے ایسے سپنے دکھا رہا تھا جوہ شیخ وہ بھی کامجاب ہونے کے لئے اس پر قدم رکھ رہا تھا یعنی اس کو ایک پول کی طور پر استعمال کر کے اس کے اوپر سے گزرنا چاہتا تھا اور نیلی اس کے چکر میں آگئی بہت ساری بات سٹوڈیو میں ہوتی رہتی ہیں اداکار تھے ساتھی فنکار تھے سلطان رہی کو جب معلوم ہوا کہ جوہ شیخ اداکرانیلی کو بلیک میل کر رہا ہے انہوں نے نیلی کو بلا کر ان کے کلاس لے لی اور کہا کہ میں نے بہت سارے فلم میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اچھی اداکار ہیں اور انجومان کی کہیں کہیں رشتہ دار بھی آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی انجومان کی طرح فلموں پر راج کریں اور آپ کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے رئیس صاحب کی یہ باتیں خموشی سے نیلی سنتی رہی اور نیلی کو سلطان رہی نے کہا کہ جوہ شیخ ایک چکر سے آپ نکل لیں جوہ شیخ ایک چلاک آدمی شاتر آدمی ہے اور یہ فلم جسٹی ہے یہاں آپ پر لوگ لاکر بہت سارے ایسی اداکارائیں آئیں جو بہت خوبصورتی تیلنٹر تھی اور ان کو ایسے ایسے راستے پر لگا دیا گیا کہ وہ کسی کو موہ دکھانے کے لیکن نہیں اور خاص کر یہ ادا کریں اپنے عاشقوں کے موہ عاشقوں میں فس بھی جاتی ہیں جس نے اندلیب کے موہ پر تضاب ڈال دیا گیا بہت ساری مثالیں چلو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو جب نیلی نے ان کی باتیں سنی اور پھر بھی انہوں نے عمل نہ کیا تو آج یہ ہوا کہ ادا کرنیلی کو ملک چھوڑنا پڑنا اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑنا آج وہ فلم رسلچ آؤٹ ہیں اتنی بڑی اداکارہ انہوں نے سلطانہ کے بات نہ مانی اگر وہ مان جاتی تو اس وقت سے لے کر آج تک فلم میں راج کر دی لیکن بس کیا کریں کہ وہ اس گناہ میں پھنس گئی اور کسی کو موہ دکھانے کے قابل بھی نہ لائی آج کی ویڈیو کیسے لگے اگر چینل کو سبسکرائب